آج ہم بات کریں گے آئی فلو کی بارے میں جو آج کل سنکرمن بہت زیادہ روپ سے بہلا ہوا ہے یہ آگ کا فلو ہے تو اس کے بارے میں سمپون جانکاری آپ کو پردان کریں گے تاکہ آپ گھر میں بھی اس کا علاج کر سکیں اور ڈاکٹر کی صلاحیت جرور ہی لیجئے گا چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آئی فلو کیا ہے کیسے ہوتا ہے اس کے کارن کیا ہے لکھن کیا ہے گھرے لوگ چار اور ڈاکٹر کے دورہ بتائے ہوئے کچھ ڈروپس کے بارے میں بھی یہاں پر بتایا گیا ہے اور چسمی کا استعمال کرنے سے کیا آئی فلو نہیں ہوتا ہے یہ سب چیزوں کے بارے میں آپ پر چرچہ کریں گے تو چلیے سب سے پہلے بتا دیں آئی فلو ہوتا کیا ہے تو آئی فلو کو کنجیکٹیوٹی اور پنک آئی بھی کہتے ہیں دوسرے سبدوں میں اسے آنکھ کا آنا بھی کہا جاتا ہے یہ ایک پرکار کا آنکھ کا سنکرمن ہوتا ہے کارن اب یہ کس کس کارن سے ہوتا ہے آئی فلو تو آئی فلو جیادہ تر معاملوں میں ایڈنو وائرس کے کارن ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ہارپس سیمپلز پولز اور مکسوز وائرس کے کارن بھی ہو سکتا ہے عام طور پر دھول مٹی یا گندگی کی وجہ سے آنکھوں میں ایلرجی ہوتی ہے جو کی آئی فلو کا کارن بن سکتا ہے یہ برسات کی موسم میں سب سے زیادہ فیلتا ہے کیونکہ اس موسم میں نمی رہتی ہے جل جماؤں رہتا ہے اور آپ کے چھاروں اور گندگی بھی رہتی ہے اس لئے یہ ایک سنکرمن بیماری ہے اس پرکار کے بیماری فیلنا عام بات ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کے لچھڑ کون کون سے ہے تو نمبر ون آنکھوں کا لال ہونا آنکھ لال ہو جاتی ہے آنکھوں میں درد ہونا آنکھ میں اسہنی درد ہوتا ہے آنکھوں سے پانی آنا آنکھ میں پانی آنے لگتا ہے سوجن ہونا آنکھوں میں جادہ کیچڑ آنا صبح نیند کھلنے پر آنکھوں کا چپک جانا جب آپ صبح ہی ہوتے اکتے ہیں تو آپ کی آنکھ چپکی ہوئی لگتے ہیں یہ سبھی لکشن آئی فلو کے ہیں ٹریٹمنٹ یہاں پر ایک نوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر کو دکھانے لیکن یہ دکھانے نہیں ملتا تو یہ چیزوں کو استعمال کریں تو گھرے لوگ چار میں دیکھ لیجئے آئی فلو میں آرام کیلئے آنکھوں کو گرم یا تھنٹی پانی سے سکھائی کریں اس سے آرام ملتا ہے آنکھوں میں کالے چسمیں کا پریوک کریں تاکہ انفیکشن نہ پھیلیں یاد رکھیں کالے چسمیں کا پریوک کریں تاکہ انفیکشن نہ پھیلیں یاد سمبھو ہو تو گھر سے باہر نہ ہی نکلیں یا کم نکلیں گاجر اور پالک آنکھوں کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتی ہے اس لئے اس کا جوس بنا کر اگر شروع سے پیئے کیونکہ آنکھوں کا جو پرتی رکچہ تندر ہوتا ہے وہ آئی فلو سے کمجور ہو جاتا ہے تو گاجر اور پالک اس کے لیے سب سے اچھا ہے ڈاکٹروں کے دورہ بتائی گئی کچھ ڈروپس کے بارے میں بھی یہاں پر بتاتے ہیں جیسے کہ تی جی ٹی آئی ڈرابس ہے اس کو دن میں چار سے پانچ بار ڈالیں اس کے علامہ ایک ہے اولی ڈرابس ایک اینٹی بارٹس ڈرابٹس ہے یہ تین سے چار بار ڈالیں آنکھ میں ڈالیں اب بہر اینٹی بارٹس ڈرابٹس کیوں دی جاتی ہے کیونکہ آگ کا انفیکشن ہے پرتی رکچہ تندر آک کی کم ہو جاتی ہے تو لیے آنکھ درابٹس ہیں پرتی رکچہ تندر کامز کر سب سے دی کروت انٹیبائٹکس آنکھ کے ڈراب کے ساتھ دی جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کالے چسمہ لگانے سے یہ سمسیدور ہو جاتی ہے کہ آئی فو نہیں ہوتا ہے تو یہ ایک مدھیا ہے کالے چسمہ پہننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یعنی آپ کالے چسمے کا پریوکیوال اسی لئے کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو اور شنگ مرنا ہو آپ آنکھ میں کسی بھی پرکار کا اندرہ ایک سمنا ہو یا آپ آنکھ کو پروٹیکٹ کر سکے ہیں یا آپ کو اچھا محسوس ہو کیونکہ آئی فو کی سمیں جب کسی بیکتے کو آئی فو ہو جاتا ہے تو وہ دوپ میں اچانک نہیں نکلتا ہے چگہ چوند اس کو لگتی ہے تو چسمے کا پریوک پیسنٹ اسی لئے کرتے ہیں تاکہ ان کو کمفرٹیبل محسوس ہو کمفرٹیبل پیر فیل ہو باقی آئی فو ایک سنکرمن بیماری ہے ایک بیکتی سے دوسرے بیکتی میں بھی پہنچ جاتی ہے تو کیبل یہ جو چسمے کا پریوک ہے وہ اپنی پروٹیکٹ کے لئے نہ کہ سنکرمن کو بھوگنے کے لئے اگر یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری چینل کو جیادہ جیادہ سسکرائب کریں موسیقی